بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولوی اشرف لاہوری نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی بے باقانہ الفاظ استعمال کی اسے ہر چند سمجھایا گیا لیکن وہ اپنے الفاظ سے باز نہیں آیا یہاں تک کہ علماء اہل سنت کی جانب سے اس کے خلاف فتوہ جاری ہوا کہ وہ گمراہ ہے گمراہ گر ہے اور منحجی اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے فتوہ جب علماء اہل سنت کی جانب سے جاری کر دیا گیا اب مزید کسی گفتگو کی حاجت باقی نہیں تھی لیکن جب وہ جیل سے باہر نکلا تو وہ گاڑی کے چھت پہ چڑھ کے مکے لہرا کے وہ کہہ رہا تھا کہ جس کو مناظرہ کرنا ہے وہ مجھ سے مناظرہ کر لے تو عوام کے سامنے حق واضح کرنے کے لیے میں نے اسے جنوری دوہزار اکیس میں مناظرے کا چیلنج کیا دو فروری دوہزار اکیس مناظرے کے لیے دن مقرر ہوا پندرہ دن کی میں نے اسے محلت دی پندرہ دن لگا تا میں ویڈیو کلپس جاری کرتا رہا لیکن اس شخص کو جیسے سامپ نے سونگ لیا ہو وہ شخص مناظرے کا چیلنج قبول کرنا تو دور کی بات ہے وہ اسٹوڈیو میں آنا بھی اس نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ دو فروری دو ہزار اکیس سرزمین لودرہ پر میں پہنچا ہمارے دیگر احواب پہنچے لیکن اشرف آصف لاہوری اپنے کمرے سے رکل کر اسٹوڈیو تک آنے کی بھی اس میں حمد نہ ہو سکی اس کے بعد ایک وقت تک وہ خاموش ہو گیا ابھی چند دن پہلے حضرت قبلہ سید منور شاہ صاحب بخاری آپ نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا اور اس ویڈیو کلپ میں سید منور شاہ صاحب بخاری نے یہ فرمایا کہ اس سلسلے کو اور اس تنازو کو اب کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے آپ کی یہ گفتگو داتا دربار پہ ہونے والی جو بیعدوی اور گستاخی ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اور اسے مقدس کی تقریب آپ کی مسجد کے تقدس کی جو پائمالی کی اس دجالی ٹولے نے خطائی ٹولے نے اور ان کے حمیوں نے اس کے بعد سید منور شاہ صاحب بخاری نے یہ ویڈیو کلپ جاری کیا کہ اب اس تنازو کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور سید منور شاہ صاحب نے یہ تقاضہ کیا کہ اشرف عاصف کو اور دوسری جانب حضرت قبلہ امام مجد الاسلام پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی دامت ورکات ملالیہ انہیں امن سامنے بیٹھنا چاہیے میں پیر سید منور شاہ صاحب بخاری سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سید ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو ویڈیو کلپ جاری کیا وہ نیک نیتی سے ہی جاری کیا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اشرف عاصف کے مقابلے میں پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی دامت ورکات ملالیہ کا نام کیوں لے رہے ہیں اشرف عاصف نے گستاخی کی وہ گستاخ ہے اس کا نام لینا بنتا ہے اس کی جانب سے وہ مناظرہ کرے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میں اشرف عاصف کو مناظرے کے چیلنج کرتا ہوں یا آل سنت کے علماء میں سے کوئی اور اشرف عاصف کو مناظرے کے چیلنج کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور اس لیے کہ گستاخ اشرف عاصف ہے تو اس کا متعین ہونا اس کا تیہ ہونا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے سوال یہ ہے کہ مقابلے میں حضرت قبلہ امام حجد الاسلام پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی ان کا تیہ ہونا اور ان کا متعین ہونا یہ کس ضابطہ کتاعت سید منفر شاہ صاحب بخاری نے آپ نے کس ثابتہ کتاعت پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی کو تیہ کیا آیا یہ مسئلہ پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی کا ذاتی ہے اگر یہ ذاتی مسئلہ ہے اگر سید منفر شاہ صاحب بخاری یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ دینی نہیں ہے یہ مسئلہ سید منفر شاہ صاحب بخاری کی جدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و نام اس کا نہیں ہے یہ مسئلہ سید ارفان شاہ صاحب مشہدی کا ذاتی مسئلہ ہے اس لئے سید منفر شاہ صاحب بخاری نے سید ارفان شاہ صاحب مشہدی کا نام لیا کہ یہ سامنے بیٹھ کر مناظرہ کریں اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے اور دوسری بات کہ پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی کا جو آپ نے نام لیا کہ وہ مناظرہ کریں نہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ قبلہ امام حجد الاسلام نے اشف آصف کے خلاف فتوہ جاری کیا ہو تاریری صورت میں اس قسم کا معاملہ جو فتوہ جاری کیا ہے وہ میں نے جاری کیا ہے فتوہ اس پر میں نے لگایا ہے تصدیقات ہمارے بزرگوں نے ضرور کی ہیں لیکن تنزیح و مکانت الزہرہ جو فتوہ ہے وہ میں نے اشرف آصف پر لگایا ہے کہ وہ دال ہے وہ مدل ہے منحج اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے گمراہ ہے گمراہ گر ہے اور اہل سنت کے طریقے سے وہ جدا ہے تو پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات ملالیہ کی تاہین یہ کس اصل کے مطابق اور کس ضابطے کے مطابق سید منور شاہ صاحب بخاری کر رہے ہیں یہ کیا سید منور شاہ صاحب بخاری سمجھا سکتے ہیں اور اگر سید منور شاہ صاحب بخاری خود نہیں سمجھا سکتے تو مناظرے کے لئے اشرف آصف آ جائے وہ سامنے آ جائے اور وہ اس بات کو ثابت کرے کہ اس کا مناظرہ پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی سے بنتا ہے میں مناظرے کے چیلنج قبول کر رہا ہوں مناظرے کے چیلنج میں قبول کر رہا ہوں اشرف آصف سامنے آئے میدان میں آئے جو سید منور شاہ صاحب بخاری نے جو مناظرے کا انتظام کی بات کی ہے اس کو میں قبول کر رہا ہوں سید منور شاہ صاحب بخاری وہ یہ ثابت کرے کہ سید ارفان شاہ صاحب مشہدی یہی کا مناظرہ بنتا ہے اگر وہ ثابت نہیں کرتے تو اشرف آصف آ جائے میرے سامنے بیٹھے وہ یہ ثابت کرے کہ مناظرہ یہ سید ارفان شاہ صاحب مشہدی کا بنتا ہے اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر مانے کہ اس کے پاس علم کی کوئی رمق باقی ہے اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے انشاءاللہ رب العالمین یہ بات وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کا مناظرہ امام حجت الاسلام پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی سے بنتا ہے وہ گستاک ہے اشرف آصف لاؤری وہ گستاک ہے اس کی جانب سے اس کا متعین ہونا سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کسی بھی سنی عالم کا متعین ہونا کہ فلان ہی مناظرہ کرے گا اس کے علاوہ کوئی اور مناظرہ نہیں کر سکتا یہ کونسی اصل ہے یہ کونسی ضابطہ ہے یہ اشرف آصف ثابت کر کے ہم کو دکھا دیں اور پھر میں سید منفر شاہ صاحب بخاری کے سامنے بسط احترام یہ جملے ارز کروں گا کہ حضور والا آپ اس سے پہلے اشرف آصف کو پاگل قرار دے چکے میں آپ کو آپ کی پچھلی گفتگو سنانا چاہوں گا سالوں سے میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص ایک دیوانہ پن کا شکار ہو چکا ہے اور اس شخص کے گلے میں کبھی آپ پٹا دیکھیں چیرمینی کا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا اس پاگل خانے کی طرح کہ جس پاگل خانے میں سب پاگل رہتے تھے اور ایک بادشاہ گیا اس کا وزٹ کرنے کے لیے تو پاگل لوگ جتنے بھی تھے درختوں پر چڑے کوئی کم دیواروں پر چڑے تھے دیکھا کہ یہ شخص آیا ہے تو یہ کون ہے کہا میں بادشاہ ہوں کہا اندر آجا پین آسی بھی سارے بادشاہ تھے اب ایسا شخص کہ جو بادشاہت کا یہ چیرمینی کا غم لیے ہوئے اپنے ذہن میں بیٹھا ہوایاں اڑائے ہوئے اور بے پر کی چھوڑتے ہوئے اب کبھی وہ سیدہ پاک کی طرح بڑھتا ہے حضور ایوالہ دوسری گفتگو میں آپ نے اسے کتہ کہا اشرف آصف کو آپ نے کتہ کہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے الفاظ ہیں پیر سید منفر شاہ صاحب بخاری کے آپ اپنی زبان سے سمات فرمائیں کہ آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں میں پیر سید منفر شاہ صاحب بخاری سے پوچھنا چاہوں گا کہ جسے آپ پاگل قرار دے چکے جسے آپ کتہ کہ چکے یہ فرمائیے کہ کیا امام حجت الاسلام ایک سید زادہ ایک اتنی بڑی شخصیت سید السادات امام السادات کیا وہ ایک پاگل کتے کے سامنے اس کو بٹھانا یہ کوئی بات بنتی ہے یہ پاگل اور کتہ میں نہیں کہہ رہا یہ سید منفر شاہ صاحب بخاری آپ نے خود فرمایا تھا آپ نے خود اشرف آصف کو یہ لقب دیا تھا اس کی عادتیں دیکھ کر اس کی گستاخی دیکھ کر آپ نے یہ لقب خود دیا پاگل کتہ تو آپ یہ فرمائیے کہ پاگل کتے کے سامنے امام حجت الاسلام کو بٹھانے کی بات کرنا کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جیسے میں پہلے گزارش کر چکا کہ یہ الگ مستقل میں چیلنج دیتا ہوں شرف آصف کو اور حضرت قبلہ سید منفر شاہ صاحب بخاری سے بھی عرض کرتا ہوں آپ یہ ثابت کریں کہ جس طرح ادھر سے گستاخ متعین ہے اسی طرح مقابلے میں کسی سنی عالم دین کا متعین ہونا ہی ضروری ہے اور وہی مناظرہ کرے گا اس کے علاوہ کوئی اور مناظرہ نہیں کر سکتا سید منفر شاہ صاحب بخاری ثابت کریں ورنہ آشف آصف آ جائے میدان میں اترے میں مناظرہ کی چلنج کو قبول کر رہا ہوں سامنے بیٹھ کر وہ اس بات کو ثابت کرے کہ اس کا مناظرہ کسی سے نہیں بنتا اس کا مناظرہ امام مجدد الاسلام سے بنتا ہے یہ بات وہ کبھی بھی نہیں ثابت کر پائے گا اور وہ مناظرہ کر بھی نہیں پائے گا وہ ہمارا سامنہ نہیں کرنا چاہتا بہانہ اس کا کیا ہے کہ بھئی کوئی علمی لحاظ سے میرے برابر کا ہونا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں علمی لحاظ سے تیرے برابر کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو جس جہالت کے نکتے پر بیٹھا ہے اتنا جاہل ہم کہاں سے لے کر آئیں جی ہاں یہ چند جاہل شاگردوں میں بیٹھ کر علم کی شیخی بگھارنے سے انسان عالم نہیں بن جاتا جاہلوں کی جانب سے میرے وہ چند القاب کی وجہ سے یہ شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا علم سے کوئی تعلق ہے حالانکہ اہل علم نے جب اس کی گفتگو کو سنا تو حضرت سید منور شاہ صاحب بخاری نے تو اسے پاگل اور کتہ کہا لیکن علماء نے جب اس کی گفتگو کو سنا تو سمجھ گئے کہ یہ انسان جہالتوں کا مجموعہ ہے یہ جہالتوں کا مجموعہ ہے مناظرہ تو اپنی جگہ پر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تجھے کوئی کتاب آتی ہے میں بڑی کتابوں کے نام لوں گا قاضی مبارک کا نام لوں گا حمداللہ کا نام لوں گا تو یہ تو اس کی اوقات ہی نہیں ہے اگر تجھے فنون میں سے کچھ آتا ہے تو آ چل سامنے بیٹھ فنون پر بات کر لیتے ہیں تیری اوقات ہے تو تو حدیث میں تیرے سامنے رکھوں گا میں تیرے سامنے حدیث رکھوں گا تو اس حدیث کی بارک پڑھ کے دکھا دے یہ بات پہ اشرف آسل سے کہہ رہا ہوں علمی تیری لیاقت ہم جانتے ہیں اپنے جاہل شاگردوں شاگردوں اپنے پاگل شاگردوں کے سامنے شیخی بگارنے سے تو کوئی مفکر اسلام نہیں بن گیا اگر تجھے علم کا اتنا گمند ہے تو سامنے آجا مناظر سے پہلے ہم فنون پر بات کر لیں گے مناظر سے پہلے میں تیرے سامنے حدیث پاک کی عبارت رکھوں گا تو اسے پڑھ کے دکھا دینا انشاءاللہ رب العالمین ایک حدیث کی عبارت تو نہیں پڑھ سکتا علمی مغلق تو تمہارا اتنا ہے تو لہٰذا امام حجت الاسلام دامت ورکاتہ علالیہ ان کے قد کا تو نہیں ہے ان سے بات کرنے کی تیری حالیت نہیں ہے تیرے لیے سادات کرام کے غلام ہی کافی ہیں تو میں حضرت سید منفر شاہ صاحب بخاری ان کی جانب سے جو مناظرے کا چینلج کہیں یا انتظام کی جو دعوت دی گئی اس کو میں قبول کرتا ہوں اور جیسے سید منفر شاہ صاحب بخاری نے فرمایا میں ویسے ہی قبول کرتا ہوں میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ داتا صاحب ہی بندوست کریں ناظرین نسامین مغلقی اشرف نے داتا صاحب کی شرط لگائی ہے کہ بھئی داتا صاحب مناظرہ ہوگا ناظرین اے کرام آپ سمجھ سکتے ہیں بھاگنے کی چال ابھی سے شروع ہو رہی ہے بھاگنے کے لیے رستے ابھی سے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ اشرف آصف بھی جانتا ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار انور پر مناظرے کی اجازت نہیں ملے گی یہ وہ جانتا ہے اس لیے اس نے ایسی جگہ کی شرط لگائی ہے جہاں کی اجازت مل ہی نہ سکے میں سید منفر شاہ صاحب بخاری ان سے ارز کرتا ہوں کہ ہم داتا صاحب کی داتا صاحب کے مزار انور پہ ان کے دربار اقدس پہ ان کی مسجد میں اس کی شرط ہم نہیں لگا رہے ہیں اس لیے کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں جب ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کوئی غیر متنازع جگہ اس کا آپ انتخاب کر لیں انشاءاللہ رب العالمین آل سنت کی جانب سے مناظرہ کرنے کے لیے میں مقابلے میں اشرف آصف کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ گستاخ وہ ہے گستاخی اس نے کی ہے اس کا مقابلے میں ہونا ضروری ہے تو سید منور شاہ صاحب بخاری ان کی دعوت کو میں قبول کر رہا ہوں اور آل سنت کی جانب سے میں حاضر ہوں گا وہ جہاں بھی بندوست کرنا چاہیں وہ حکم فرمائیں وہ اطلاع دیں کہ کہاں پر وہ بندوست کریں گے انشاءاللہ رب العالمین میں حاضر ہوں گا مقابلے میں اشرف آصف ہوگا انشاءاللہ رب العالمین جو اس نے گستاخی کی ہے اس پہ وہاں پر ہم بیٹھ کر بات کریں گے اور دوسری چیز جب یہ اشرف آصف ایک جانب کہہ رہا ہے کہ میں سید منور شاہ صاحب بخاری ان کی دعوت کو قبول کر رہا ہوں اس جائل سے کوئی پوچھے کہ دعوت تو سید منور شاہ صاحب بخاری کی قبول کر رہا ہے اور ان کے ججز کو تو تو نہیں مان رہا جب ان کے ججز کو نہیں مان رہا ان کے منصفین کو نہیں مان رہا اور منصفین کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو پھر نے پھر تو نے ان کی دعوت کو کیسے قبول کیا تو ہم سید منور شاہ صاحب بخاری نے جن ججز کا نام لیا ہم ان ججز کو قبول کرتے ہیں لیکن ساتھ سید منور شاہ صاحب بخاری نے یہ فرمایا کہ بھئی دو اور ججز تو وہ جو دو ججز ہیں وہ غیر مترازہ شخصیات ہونا ضروری ہے صاحب علم ہونا ضروری ہے صاحب علم ہوں غیر مترازہ شخصیات ہوں لیکن سید منور شاہ صاحب بخاری نے جن دو ججز کا نام لیا چونکہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس لئے سید منور شاہ صاحب بخاری نے جن ججز کا انتخاب کیا ہے ان دو ججز کو ہم ریجیکٹ نہیں کر رہے البتہ سید منور شاہ صاحب بخاری نے دو مزید ججز کی جو بات کی ہے اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ صاحب علم ہوں اشرف عاصف تو یہ کہہ رہا ہے کہ ججز میں کوئی زیادہ شرائط ہونا ضروری نہیں ہے ناظرین و سامین اس کی عقل کو دیکھئے اپنے مقابل مناظر کے لئے کئی کئی شرطیں بیان کرتا ہے اب دونوں مناظرین کی گفتگو کو سمجھ کر ان کے بیچ جس نے فیصلہ کرنا ہے ان کے لئے کہہ رہا ہے کہ ان کے لئے زیادہ شرطیں ہونا ضروری نہیں ہے اس شخص کے علمی مبلغ کا تو یہیں سے معلوم ہو رہا ہے اور سید منور شاہ صاحب بخاری سے میں یہ لئے ارز کرنا چاہوں گا کہ حضور والا یہ شخص کبھی بھی مناظرہ نہیں کرے گا یہ مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں وہاں پر جب مناظرہ ہوگا تو میں کانوں میں عملیت ہوز کر بیٹھ جاؤں گا اس جاہل شخص کی جاہلانہ گفتگو سنیے اس فتوے کے وقت اگرچہ جب مناظرہ مقابل بولے مجھے کانوں میں روئی دنی پڑے پھر بھی میں مناظرہ کروں گا کہ فتوہ تو کہتا ہے اس کی بات سننا حرام ہے لیکن یہ در چونکہ صحیح صاحب مناظرہ کی دعوت دے رہے ہیں تو اس وقت سے مناظرہ کا پیغام میں نے قبول کیا ناظرین اکرام جب یہ مناظرہ کرنے کے لئے آئے گا تو اسے کو پوچھے جب تو مقابل مناظر کی گفتگو سنے گئے نہیں تو جواب کیا خات دے گا یہ ساری باتیں ہیں مناظرہ سے پہلے ہی مناظرہ سے رہے فرار اختیار کرنے کے لئے یہ بہانیں گڑے جا رہے ہیں ادھر داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کا نام لیا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ وہاں کی اجازت نہیں مل سکتی ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں میدان مناظرہ میں آ کر کاموں میں ملیت ہوز کر بیٹھ جاؤں گا حضرت قبلہ امام حجت الاسلام پھر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت ورکات ملالیہ ابھی میدان مناظرہ میں آئے نہیں اترے نہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ ابھی اسے بھاگنے کی کر رہا ہے کہ جی ان کی گفتگو سننا تو چونکہ حرام ہے لہذا میں کاموں میں ملیت ہوز کر بیٹھ جاؤں گا تو اشرف عاصف تجھے کاموں میں ملیت ہوزنے کی ضرورت نہیں ہے تو سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے سامنے بیٹھنے کی تری اوقات نہیں ہے انشاءاللہ رب العالمین تیرے علاج کے لیے سیدوں کے نوکر کافی ہیں تیرے علاج کے لیے میں کافی ہوں تو میں حضرت سید منفر شاہ صاحب بخاری ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے چھے اکتوبر دوہزار اکیس کا وقت دیا آج چھے اکتوبر دوہزار اکیس ہے آپ نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت ہمیں مکمل طور پر قبول ہے ایک جو آپ نے شرط لگائی حضرت قبلہ امام حجت علیہ السلام پیر سید الفان شاہ صاحب مشہدی ان کی جو شرط لگائی اگر اصولی طور پر وہ شرط درست ہوتی اگر اصولی طور پر وہ شرط درست ہو تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ اگر اشرف آسیب آ کر ثابت کر دے میرے سامنے بیٹھے اور وہ ثابت کرے کہ اصولی طور پر یہ شرط درست ہے اگر آل سنت میں سے مناظرہ کرے گا تو امام حجت علیہ السلام پیر سید الفان شاہ صاحب مشہدی ہی کریں گے کوئی اور مناظرہ نہیں کر سکتا اگر وہ یہ ثابت کر دے یا سید منفر شاہ صاحب بخاری وہ یہ ثابت کر دے اگر وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے اور کبھی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے تو یہ شرط چونکہ غیر اصولی ہے اس لئے ہم نے اس شرط اور ویسے بھی حضرت سید منفر شاہ صاحب بخاری اس کو پاگل کتا قرار دے چکے ہیں اور امام حجت علیہ السلام پیر سید الفان شاہ صاحب مشہدی وہ ایک پاگل کتے کے سامنے وہ ہرگز نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ رب العالمین اس کا علاج ہم کریں گے تو یہ پہلی گفتگو ہے جو آج کے اس ویڈیو پیغام میں میں میسیج دینا چاہتا تھا اور دوسری جو بات ہے اشف لاہوری نے اپنی اس گفتگو میں بریلی بارے فتوے کا بھی ذکر کیا اور بریلی کے فتوے کا نام لے کر چیلنج کیا تو مہربی اشف کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا چیلنج مجھے قبول ہے تیرا چیلنج مجھے قبول ہے بریلی شیف کے فتوے پر بات کرنے کی بات ہے تیرا چیلنج مجھے قبول ہے سید منفر شاہ صاحب بخاری وہ اس دعوت کا احتمام کریں گے یا نہیں کریں گے انتظام کریں گے یا نہیں کریں گے بریلی شیف کے فتوے پر بات کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تیرا چیلنج قبول ہے اب تُو بتا کہ تُو کتنے دنوں کی محلت رہنا چاہتا ہے انشاءاللہ رب العالمین کسی بھی غیر مترازہ جگہ پہلے میں نے تجھے لودرہ کی بات کی تھی مجھے معلوم ہے تُو لودرہ سے بڑا ڈرتا ہے لودرہ تُو نہیں آ سکتا لودرہ کا نام آگیا تو تُو چھپ جائے گا پہلے کی طرح چار پائی کے نیچے اور تُو اسٹوڈیو میں بھی نہیں آئے گا مجھے یقین ہے لیکن پھر بھی جو بات معقول ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر مترازہ جگہ اس کا انتخاب کر لیا جائے اور تُو مجھے اگلے ویڈیو میسیج میں ویڈیو پیغام میں مجھے بتا کہ تُو مجھ سے کتنے دن کی مولت دینا چاہتا ہے میں مولت نہیں لے رہا بریلی شیف کے فتوہ پر بات کرنے کے لئے میں تیار ہوں تیرے مناظرے کی چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں انشاءاللہ رب العرین چند منٹ اگر تُو سامنے آ گیا بیٹھ گیا تو زمانے کو معلوم ہو جائے گا کہ تیری علمی اوقات کتنی ہے تُو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنے جاہل شاگردوں کے سامنے بیٹھ کر تُو بڑھ بڑھاتا رہتا ہے کیمرے کے سامنے اس لئے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے کہ کیمرہ سامنے سے جواب نہیں دیتا جب تُو میدان میں اترا اس وقت تجھے اندازہ ہوگا کہ کتنے بیس کا سو ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ رب العالمین آل سنت کا پرچم بلند رکھے اور اشرف عاصف اور اس کی ٹیم جیسے شریعوں سے اللہ رب العالمین ملک پاکستان کو وطن عزیز کو آل سنت کو آل اسلام کو نجات عطا فرمائے آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم